رہزین وزیر کانون پنجاب رانہ سناؤلہ اس وقت لاہور میں پریس کانفیس کر رہے ہیں اور اس میں صوبے کی جو فیننشل پوزیشن ہے ڈسکس ہونی تھی اگر ان کے پاس اتنی سکل اور حمد اور انفرمیشن تھی تو آ جاتے نا آ کے پوری جو فیننشل پوزیشن جو نرے بازی کرتے ہیں کہ دیوالیا ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو آج پہ آتے آ کے ہمیں لا جواب کرتے اپنی بات کرتے لیکن بات تو ان کے پاس ہے کوئی نہیں اب جہاں تک پی اے شی کا مسئلہ ہے یہ کسی کو قاتل کہنے سے یا کسی کو کا استیفہ مانگنے سے تو یہ مسئلہ حال نہیں ہوگا اس مسئلے میں بجائیں مجھے راجہ ریاض صاحب کہ انہیں خود یا ان کی جماعت کے کسی بندے کو یہ توفیق ہوئی ہے کہ وہ جو اس وقت جو رسکیو چل رہا ہے وہاں پہ ان مریضوں کی بحالی کے لیے اس میں انہوں نے کیا کنٹی بڑ کیا ہے محاصلہ اس کے کہ آتے ہیں آگے دو نعرے لگاتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ باگ جاتے ہیں اور درودرکی جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں اور جناب اس میں یعنی ایک اٹانویس میں اس بات کو ٹھیک ہے کہ ان کا ایک اپنا پلیٹیکل پوائنٹ ہے کہ جی کیبنٹ جو ہے اس کو بڑا کیا جائے جب بڑی ہو جائے گی پھر وہ کہیں گے کہ جی یہ وزراء کی فوج دفرما ہو جائے گی یہ ٹھیک ہے یہ اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ انہوں نے ون وے اور ادھی اگر بے انہوں نے گورنمنٹ کو جو ہے وہ حدف تنقید بنانا ہوتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ ایک اٹانویس ادارہ ہے اس اٹانویس ادارے کی جو انٹرنل فنکشننگ جو ہے وہ اس میں اس کو اٹانوی ہے اس کو اپنی فینینشن پوزیشن میں مکمل اٹانوی ہے ان کا بورڈ آف گورنر ہے بہی بات یہ ہے کہ اگر وہاں پہ کوئی مس مینجمنٹ ہوئی ہے اس مس مینجمنٹ کو جب تک کوئی تھرو انکوائری ثابت نہیں کیا جاتا اس وقت تک آپ کس طرح سے کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے یہ غلطی ہوئی ہے اور اس لیے ہم نے جوڈیشن انکوائری سے رکھ دی کہ اگر جوڈیشن انکوائری میں اگر گورنمنٹ لیول کے اوپر بھی کوئی بات آتی تو ہم اس کو بھی فیس کرنے کو تیار ہیں لیکن آپ تنقید کریں آپ تجویز کریں لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس قسم کی زبان درازی کر کے آپ تضلیل کریں گے تو پھر میں بالکل جو ہے وہ واضح طور پر کہتا ہوں کہ اگر آپ تجلیل کریں گے ہم بھائی کارٹ نہیں کریں گے ہم روئیں گے نہیں ہم بھاگیں گے نہیں لیکن محصر اور مناسج جواب جو ہے وہ ضرور دیں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کی بھونگیوں کی اوپر تو مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ کیا کہتا ہے وہ جو اس کے دل بھی آتا ہے وہ کہتا رہے وہ لیکن جو فیکٹرل پوزیشن ہے وہ میں نے ارز کی ہے جی بڑھ ساتھ جی بلکل انہیں جو ہے وہ سیکٹری ہیلتھ کی پوز سے الادہ کر دیا گیا ہے اور اس کا چار جو ہے وہ ایکارڈن ٹو مائی انفرمیشن عارف ندیم صاحب جو ہیں ان کو دیا گیا یہ آپ کی انفرمیشن غلط ہے وزیرے سہت موجود ہے اور اس کا چار جو ہے وہ جی منیسر کے پاس ہے منیسر صاحب آج تو دو دن کے لیے ہاؤس کو آگے پر ایڈرن کر دیا گیا ہے اور ان کا کہنا پہلی ہے کہ فرائیڈے کو بھی وہ یہی ہوگی ہے نہیں وہ فرائیڈے کو بھی یہی کریں اور اس کے بعد منڈے کو بھی یہی کریں بات یہ ہے کہ آج بھی جنرل ڈسکشن ہونی تھی فرائیڈے کو بھی ہم نے جنرل ڈسکشن ہی رکھی ہے فیننیسل پوزیشن کے اوپر جو ارجنرل مشرہ موسیل لگاری صاحب کی اور جو یہ پی اے سی کا معاملہ ہے اس کے بعد اگر جمعہ کو نہیں کریں گے تو منڈے کو بھی ہم انہی چیزوں کو رکھیں گے اور منڈے کو جلاد جنرل ہو جائے گا کیونکہ اس وقت ہمیں مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ ڈیس پورے کرنے ہیں لیجسیشن ہم نے مکمل کر لی ہے جنرل ڈسکشن ہے اگر اپوزیشن جو ہے جیسے میں نے پہلے ارز کیا کہ اس کے پاس کوئی بات کہنے کو نہیں ہے صرف ان کے پاس نعرے بازی ہے وہ بڑے شوق سے آئیں اس دن بھی ان کو مقیدہ پانچ دس پندرہ منٹ جو ہے وہ نعرے بازی کے لیے دیے جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ جلاس نیکس ڈیے کے لیے ہو جائے گا اور باقی جو دن باقی بچیں گے کوئی میرا خالہ کوئی منڈے کو کر ہم جلاس ارزن کریں گے تو کوئی یہ ہوں گے اکاسی بیاسی ڈیس باقی سرہان انیس دیے کا جو ہے وہ جب سینڈ کا الیکشنوں کا مارچ میں تو وہ ہم شیشن کریں گے دیکھیں اس میں یہ ہے کہ بیسویں ترمیم کے اوپر جو ہے وہ لیڈر آف ڈی اپوزیشن جو ہیں ان کا جو ہے وہ موقف سامنے آئے بھی تک شاید پارٹی نے اس کے اوپر بازابتہ جو ہے وہ اظہار نہیں کیا اور اس کے مطابق چوری نسار علی خان صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ بیسویں ترمیم میں مسلم لیگ نوم جو ہے یا وہ گورنمنٹ سے تعاون نہیں کریں گے تو اس لیے میرا خیال ہے کہ جس طرح سے آپ نے اس ترمیم کے مطلب یہ کہا کہ یہ ایک شادث ہے تو بہرحال اپوزیشن کا قومی سمبلی میں بھی یہی خیال ہے دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ اب لیبارٹی انیل سے جو ہے اس میں ٹائم کنجومنگ یہ فیکٹر ہے اور اس میں جو وہ ٹیکنیکل صاحبان ہیں وہ ان کا فرمانہ یہ ہے کہ ہمیں آپ اس طرح سے پوچھ نہ کریں کہ یہ انکوئری جو ہے 24 آورز میں مکمل کریں اور اس میں یہ ہے کہ جیسے بتایا گیا ہے میں کوئی اس میں ٹیکنیکل ناؤ ہاؤ تو نہیں رکھتا کہ کسی بھی میڈیسن میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک اس کا ایکٹیو انگریڈنٹ ہوتا ہے اور ایک ان ایکٹیو انگریڈنٹ ہوتا ہے جیسے وہ کچھ چیزیں اس میں ملائی جاتی ہیں اس کو فارم دینے کے لیے اس کی کوٹنگ یہ وہ سارا تو جو ایکٹیو انگریڈنٹ ہے اس کے مطابق جو انیرسز آیا ہے ہماری دومیسٹک لیبارٹیز کا وہ درست ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل میڈیسن جو ہے ایکٹیو انگریڈنٹ ہے اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن جو ان ایکٹیو انگریڈنٹ ہے اس میں شاید کوئی بات ہو اب ان ایکٹیو انگریڈنٹ سے مطلب اس لیول کی لیبارٹی انیرسز یہاں پہ حاصل نہیں ہے اس لیے ان کو جو ہے وہ باہر بجویا گیا ہے دو لیبارٹیز میں کوشش تو یہ ہو رہی ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ جلدی سے جلدی اس ریزلٹ کو جو ہے وہ حاصل کیا جائے لیکن بہرحال اس میں جو ہے وہ ٹائم لگے گا لیکن میں ایک ارج کر دوں کہ دیکھیں یہ جو بھی لیپس ہوا ہے اس کا جو ہے ٹیکنیکل اور فیکچول آنسر دو ایسے فورم سے آئے گا